وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر کے تماشے جو ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سسپینڈ کریں اور اپنے گمان میں لائیں ایک مستقبل پاکستان کا جو اس حال سے مختلف ہے تو کیا میں سپیسیفک چیز آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہے ایک بہت بڑی معاشی طاقت ایکنومک مائٹ ہے دنیا کی اور اگر کوئی آپ سے پوچھے مجھ سے پوچھے کہ امریکہ کی یہ جو معاشی طاقت ہے اس کے پیچھے کیا ہے تو تین نام جو آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ ہیں ایپل گوگل اور ایمیزون دو چار پانچ اور بھی آ جائیں گے مگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ امریکہ کی معاشی طاقت کے پیچھے کیا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے پہلا نام لیں گے ایپل کا پھر لیں گے گوگل کا پھر لیں گے ایمیزون کا یا کسی اور ترتیب میں لے لیں گے ان تینوں کمپنی کی جو ٹوٹل ویلیویشن ہے وہ چھے ٹریلین ڈالر ہے صرف تین کمپنیوں جس کو امریکہ کی معاشی طاقت کا مہور مانا جاتا ہے تین کمپنیوں کو ان کی ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ چھے ٹریلین ڈالر ہے ایپل کی تقریباً چھے تین ٹریلین ہے گوگل کی ایک اشاریہ چھے ٹریلین ہے ایمیزون کی ایک اشاریہ تین ٹریلین ہے کل ملاکے چھے ٹریلین کے قریب ان تین کمپنیوں کی ویلیو ہے جس کی بنیاد پہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت ہیں پاکستان کی صرف مادنیات جو ہیں صرف یہ جو آج آپ باتیں سن رہے ہیں کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس میں منرلز کانفرنس ہے اس میں ہم مائننگ کی بات کریں گے مادنیات کی بات کریں گے میٹلز کی بات کریں گے صرف مادنیات جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا ویلیو ایڈیشن نہیں یعنی ایک اگر دھات نکلتی ہے اس میں سے کتنی گوگلز نکلیں گی یا اس میں سے کتنے ایپل نکلیں گے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف مٹی جو کھودنی ہے صرف مٹی جو کھود کے نکالنی ہے پاکستان کی مادنیات ان کی قیمت چھ اشاریہ ایک ٹرلین ڈالر جس چیز کو آپ دنیا کی معاشی طاقت سمجھتے ہیں اس کے جو اینکرز ہیں ان کی اجتماعی جو ویلیو ہے وہ چھ ٹرلین ڈالر ہے اور پاکستان کی مٹی کی قیمت مادنیاتی مٹی کی قیمت جو ہے وہ چھ اشاریہ ایک ایک ٹرلین ہے تو پھر بنتا نہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی کیا ہے مسئلہ بھائی ہم کیا کھدائی بھی نہیں کر سکتے اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو نوازہ ہے جیسا کہ ہمارے مشرق بستا کے اندر تیل سے نوازہ ہے تو اگر آپ کو کوپر اور گولڈ سے نوازہ ہے تو کیا ہم ایک قدال لے کے چھ اشاریہ ایک ایک ٹرلین ڈالر کا روپائے کا نہیں ڈالر کا صرف قدال لے کے سونا اور کوپر اور لیتریم اور وہ تمام مادنیات آئرن جو ہمارے پاس موجود ہے کوئلہ جو ہمارے پاس موجود ہے ہم وہ بھی نکالنے سے قاسر ہیں تو بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور اسی ریزولف کو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں مگر ہوتا یہ کہ جب بھی کھیل یہ کھیلا جاتا ہے ترقی کا پاکستان میں بالخصوص جب بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ایک نیا ایسے کھا گیا ہے تو لوگ تو بہت امیر ہو جاتے بھائی مگر غریب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسی طرح مٹی جو مٹی آپ نکال رہے ہیں اسی میں مٹی میں رول جاتا ہے تو اس دفعہ ہمارے تین ہیں اوبجیکٹیوز تین ہمارے گول ہیں اس نئے مادنیاتی ریولوشن کے لیے نمبر ایک ہم یہاں پہ مٹی نہیں بیچیں گے ترقی بیچیں گے میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں مٹی نہیں بیچیں گے ترقی بیچیں گے یہ مٹی سے ترقی کا سفر ہے جس کا ارتقاء ہم کل کر رہے ہیں جس کی ابتداء ہم کل کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ ہوگا غریب آدمی کی نوکری پہلا اوبجیکٹیو ہمارا جو ہے وہ غریب کی نوکری ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مادنیات میں مائننگ میں سب سے زیادہ جو چیز ہر ایک ڈالر کے پیچھے پیدا ہوتی ہے وہ نوکری ہے کیونکہ یہ لیبر انٹینسیف کام ہے یہاں پہ اگر ایک ملین ڈالر کی کھدائی کرنی ہو تو ہزاروں لوگوں کو نوکری دینی پڑتی ہے اور نوکری کس طرح کے لوگوں کو دینی پڑتی ہے جو تھوڑے سے کم سکلڈ ہوں جو تھوڑے سے کم تعلیم یافتہ ہوں جو کھدائی کر سکے جو انفرسٹرکچر بنا سکیں تو ہمارے بلوچستان میں کیا ہے ہمارے بلوچستان میں بہت سے میڈیم سکلڈ اور لو سکلڈ لوگ ہیں جن کو نوکری کی تلاش ہے تو جب ہم کدال ڈالیں گے تو ہر کدال کے پیچھے ایک ملازمت ہے تو ہمارا پہلا اوبجیکٹیو یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم چھے ٹریلین صرف لے لیں گے ہم لوگوں کو ملازمت فراہم کریں گے یہ ہمارا پہلا اور اولین گول ہے ہمارا دوسرا گول یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف جائیں گے جس کو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مٹی نہیں ترقی جس کو ہم انگریزی میں کہہ رہے ہیں دسٹ ٹو ڈیویلپمنٹ کل کی تیم جو ہے وہ ہے ڈسٹ ٹو ڈیویلپمنٹ مٹی نہیں بیچیں گے ہم نے بیچی ہے پہلے ہماری ایک دو مائنز ہیں جس میں کوپر تھی ہم نے مٹی نکالی مٹی بیش ڈالی ابھی بھی ہماری جو ایک نئی مائن ہے بڑی ریکوڈک اس میں بھی مٹی نکال رہے ہیں مگر آنے والے وقت میں ریکوڈک میں بھی اور تمام نئی جو مائنز ہیں اس میں ہم مائننگ بھی کریں گے سملٹنگ بھی کریں گے یعنی اس مٹی کو آگ میں جلا کے اس میں سے دھات نکالیں گے اور پھر بلوچستان میں ہی گوادر میں انڈسٹریل زونز بنائیں گے چھوٹی چھوٹی فیکٹری ہیں کوئی کاپر سے ریلیٹڈ ہے کوئی آئرن سے ریلیٹڈ ہے کوئی لیٹھیم سے ریلیٹڈ ہے ارے بھائی کسی اور نے بھی تو لے جا کے آگ میں نہیں ہے جھونکنی میٹلز انہیں بھی تو فیکٹریز لگانی ہے جو آپ کی مٹی لے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے فیکٹری لگانی ہے یعنی ترقی کا سفر تیہ کرنا ہے مٹی کا سفر نہیں تیہ کرنا ہے یہ ہمارا دوسرا پلر ہے نوکری کے بعد اس نئی جو سٹریٹیجی جس کو کل ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں وہ اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ تو بیسے مٹی بیچنے سے بھی بڑھے گی لیکن ایک ٹن مٹی بیچیں ایک ٹن اگر سو ٹن مٹی بیچیں تو مان لیں آپ سو دو سو ڈالر کماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کتنے کماتے ہیں آپ اس کو پیسے پہ نہیں جائیے میں آپ کو ویسے میٹفورکلی بتا رہا ہوں ڈیریکشنلی بتا رہا ہوں یہ بات صحیح کہ سو ٹن مٹی بیچیں تو مان لیں ہزار ڈالر کماتے ہیں اگر سو ٹن مٹی میں سے ایک ٹن میٹل بیچیں تو پانچ ہزار ڈالر کماتے ہیں اور اس ایک ٹن جو میٹل آپ بیچتے ہیں چاہے کوپر ہو یا گولڈ ہو یا کوئی اور ہو اگر اس کی بریک اسیمبلی بنا کے بیچیں یا انجن بلوک بنا کے بیچیں یا کوپر وائر بنا کے بیچیں تو جو آپ نے ایک ٹن نہیں ایک من میٹل سے جو آپ چیزیں بناتے ہیں وہ دس دس ہزار ڈالر کی ویلیو سے بکتی ہیں تو بھئی آپ سو ٹن کا سو ڈالر یا سو ٹن کا ہزار ڈالر کیوں لیں گے ہم کیا جاہل ہیں ہم سے جو مٹی لے گا وہ بھی تو اس میں سے میٹل نکالے گا تو ہزار کی بیچے گا ہزار کی مٹی بیچے گا دس ہزار میں اور دس ہزار کی مٹی جو میٹل ہے اس کو بیچے گا پچاس ہزار میں تو یہ کام کیا ہمارے بچوں کو نہیں کرنا آتا تو یہ ہے ہمارا دوسرا فوکس تیسرا فوکس نمبر ایک ایمپلائمنٹ غریب کے لیے میڈیم سکلڈ لو سکلڈ جابز نمبر دو ہماری جو اپنی ترقی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مٹی سے ترقی اس کا سفر اور نمبر تین ایکسپورٹ کہ ہم بیچیں گے ہمیں وہ میٹل بیچنی آتی ہے ہمیں انگٹس اینڈ بلٹس بیچنے آتے ہیں ہمیں انجن بلوکس بنانے آتے ہیں ہمیں بریک اسیمبلیز بنانے آتی ہیں تو ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کریں گے تو یہ جتنا ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا آپ کے سامنے روز ایک مقدمہ آتا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خاصتہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پہلے ہم کہتے تھے خاکم بدھن انشاءاللہ کل کے بعد بولیں گے ایسی بات کرنے والے کو مٹی چارٹ کیونکہ اس مٹی میں سے تو ہم نکالنے والے ہیں وہ سونا اور وہ کوپر جو ملک کی تقدیر بدلے گی تو یہ تین ہمارے ایبجیکٹیو ہیں جن کو لے کے کل کی ہم جو ایک بڑی منرلز کانفرنس کر رہے ہیں اور ترقی کا سفر ایک نیا سفر شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب تین ایبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس تین سٹریٹیجیز تین لائے عمل ہیں تین طریقہ ایکار ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی میں ہائی لیول پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے بتا تو دیا میں نے کہ یہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں انشاءاللہ انڈسٹریل کلسٹرز بنائیں گے میں آپ کو ہائی لیول پہ بتا چکا ہوں مائننگ کریں گے مائننگ کے بعد سمیلٹنگ کریں گے سمیلٹنگ وہ عمل ہے جس میں آپ مٹی لیتے ہیں اور اس کو بے پناہ آگ کے اندر جھونک کے اس میں سے میٹل نکال لیتے ہیں باقی جو فضلہ ہوتا ہے وہ الہدہ ہو جاتا ہے اس کو سمیلٹنگ کہتے ہیں پھر سمیلٹنگ کریں گے اور تیسری سٹیج کے اندر جو میٹل نکلے گی جو بھی میٹل نکلے گی اس سے ریلیٹڈ جو بھی دنیا کی انڈسٹری ہے وہ بلوچستان میں لگائیں گے کوپر سے ریلیٹڈ ہو لیتھیم سے ریلیٹڈ ہو آئرن سے ریلیٹڈ ہو جو جو میٹل نکلتی چلی آئے گی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل زونز بنائیں گے پورٹ ہمارے پاس ہے گوادر کی جہاں جہاں مائننگ ہوگی اس کو پورٹ سے لنک کریں گے اور ایک نیا انقلاب لے کر آئیں گے تو ہماری پہلی جو چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں مٹی سے ترقی کا سفر اس کے لیے تین چیزیں جو ہم کریں گے پہلا ہے مائننگ یعنی قدال لے کر کھدائی دوسرا ہے سمیلٹنگ یعنی اس کو آگ میں ڈال کے اس میں سے میٹل نکالنا اور تیسرا ہے ویلیو ایڈیشن انڈسٹریل کلسٹر چھوٹے چھوٹے جن سے سکلڈ لیبر بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں خیبر پکتونخواہ میں اور اے جے کے میں وغیرہ وغیرہ جہاں جہاں سے مادنیات نکلتی چلی آئیں گی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل کلسٹر بناتے چلے جائیں گے یہ ہماری پہلی سٹرائٹیجی ہے ہماری دوسری سٹرائٹیجی یہ ہے کہ جو نوکر شاہی ہم نے مچا رکھی یہاں پہ بجلی کا میٹر تو لگانے نہیں دیتے گیس کا کنیکشن تو ملتا نہیں ہے اب پوچھنا نہیں سوال اس پہ تو ساتھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ترقی ہو جائے گی تو وہ کیسے ہوگی تو اب ہم کمپلیٹ ایک نیا پلان لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر یہ جو بوجھ ہے نوکر شاہی کا بوجھ اسے ختم کیا جائے گا اس نوکر شاہی کے بوجھ کو ختم کیا جائے گا اور جو کل ہم لانچ کر رہے ہیں پروگرام اس کا دوسرا جو تھیم ہے وہ ہے ریڈ ٹیپ ٹو ریڈ کارپٹ یعنی آج تک یہ جو ہم نے آپ اندر نہیں وہ ڈپٹی کمیشنر تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے بھائی تو کام آپ کہاں سے کریں گے پہلے پچاس دروازوں سے گزر کے تین جگہ سے سکین ہو کر تو آپ پہنچتے ہیں تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہماری دوسری جو تھیم ہے وہ ہے فرم ریڈ ٹیپ ٹو ریڈ کارپٹ کاٹیں اس نوکر شاہی کو اور آگ لگا دیں اور کون بچھائے گا یہ ریڈ کارپٹ یہ سرخ کالین جو ہم کہہ رہے ہیں آپ لے کر آئیں پاکستان میں ترقی کے سفر میں شریک ہوں اور ہم آپ کے لئے سرخ کارپٹ بچھائیں گے کل پہلی مرتبہ ہم وہ سرخ کارپٹ بچھا رہے ہیں اور ہر اور تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں تمام پاکستان کی جو بزارتیں ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ ریڈ ٹیپ کاٹیں نہیں کاٹیں گے آپ یہ ریڈ ٹیپ کاٹیں گے یہ ریڈ ٹیپ ختم ہوگی آپ کی نوکری یہ ہے کہ ہر بندہ جو پاکستان کی سفر میں ترقی کے سفر میں شریک ہونا چاہتا ہے آپ جا کے اسے ریسیف کریں گے اور لے کر آئیں گے اور کل انشاءاللہ ہم ریسیف کریں گے میں خود ائرپورٹ پہ جاؤں گا میں خود جاؤں گا ائرپورٹ کے اوپر اور لوگوں کو ریسیف کروں گا جو پاکستان کی ترقی کے سفر میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں تو یہ ریڈ ٹیپ کٹنی ہوگی بھائی نوکر شاہی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا اب تو آپ کو ایک نئے زاویے سے عبامی زاویے سے لوگوں کے زاویے سے غربت کے زاویے سے ترقی کے زاویے سے اس ملک کو دیکھنا ہوگا تو پھر ملک آگے بڑھے اس کے لیے ہم نے تین سٹریٹیجیز بنائی جس طرح میں نے کہا ہرے کت وہ پہلے میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ ہم ویلیو ایڈیشن کیسے کریں گے اس میں نمبر ایک پاکستان کے اندر کو پچاس قسم کے قوانین ہیں اتنے ہمارے ڈیویجنز نہیں ہیں جتنے قوانین ہیں جو ایک چیز ایک کو ریگولیٹ کرتی ہے اس سے یقصر مختلف ایک اور قانون ہے آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو اس میں کھو جاتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تیسرے کی ویلیشن ہو گئی ہے تو پاکستان میں کو پچاسوں قوانین ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں مائننگ اور منرل ڈیویلپمنٹ کو ان سب کو ہارمنائز کریں گے کوئی صوبے کے پاس ہے کوئی تحصیل کے پاس ہے کوئی وفاق کے پاس ہے سب کو ہارمنائز کر کے کرنی ہے تو بس یہ پانچ قوانین ہیں یہ پانچ دس گیارہ چیزیں ہیں جو آپ نے پوری کرنی باقی آپ ہم پہ چھوڑے کہ فلاں کیا کہتا تھا اور ڈسٹرک کا قانون کیا کہتا ہے اور اس کا قانون کیا کہتا ہے تو ہم اس کو تمام کو ہارمنائز کر کے ایک ریجیم بنا کے آپ کے سامنے لے آئیں گے اور تمام جو دیگر پاکستان کے اندر قوانین اور لاز اور ریگولیشن کو زم کر کے ایک پیکج صرف بنائیں گے آنے والا ایک کاغذ دیکھے گا اس کو پتا ہوگا کہ یہ سات چیزیں دس چیزیں کرنی ہے اور اس کے بعد آئم ڈان اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ہم نے کس قسم کے قوانین صوبوں سے درخواست کر کے پاس کروانے ہیں ڈسٹرکٹ سے کروانے ہیں تحصیل سے کروانے ہیں وفاق سے کروانے ہیں سیکیورٹی سے کروانے ہیں کس کس سے کیا کیا کروانا ہے یہ ان کا کام نہیں جو آپ کی ترقی میں کے سفر میں شریک ہونا چاہتے ہیں یہ ہماری نوکری ہے یہ ہم کریں گے یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ کہ مائننگ ایک بڑی خطرناک چیز ہے یہ کھا جاتی ہے ان لوگوں کو جو مائنرز ہوتے ہیں اور ان مائنرز کے حقوق کی پاسداری کے لیے کوئی بندہ آواز نہیں بلند کرتا کیونکہ یہ دنیا کی امیر ترین ہوتی ہیں تنظیمیں جو مائننگ کرنے آتی ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے مالک ہوتے ہیں ایک انسان کھا جانا یا تیس انسان کھا جانا کیا فرق بڑتا ہے مائن گری مر گئے کوئی لاغ نکال رہے تھے گر گئی مائن کلاپس ہو گئی مر گئے روز سنتے ہیں نہیں ہوگا ایسا بلکل نہیں ہوگا ملک کے نہیں خطے کے نہیں دنیا کے ہائیس سٹینڈرڈز ہیلتھ اور سیفٹی کے ہیں وہ جو بھی ہماری اس ترقی کے سفر میں آئے گا اس کو دنیا کے ہائیس سٹینڈرڈز ہیلتھ اور سیفٹی کے اوکیوپیشنل سیفٹی کے پرسنل سیفٹی کے ہائیس سٹینڈرڈز جو ہیں انوائیمنٹ کے مینٹین کرنے ہوگے انوائیمنٹ کے ہیلتھ ان سیفٹی کے اور اوکیوپیشنل ہیزرڈز کے اور ہم اس کو ٹریک کریں گے اور حکم دیا گیا ہے وزارت کو کہ ہر ایک چیز کے لیے ہیومن سیفٹی کے لیے انوائیمنٹل سیفٹی کے لیے اب میں آپ کو تفصیل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے انوائیمنٹ کے اندر ائر پولوشن کے لیے واتر پولوشن کے لیے اور سالیڈ ویشت کے لیے وزارت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ٹارگٹ شٹ کریں گے اس وقت کتنا ہے تین سال میں کتنا ہوگا پانچ سال میں کتنا ہوگا اور وہ ٹارگٹ میٹ کرنے ہوں گے وزارت کو تو خطے کے نہیں ملک کے نہیں دنیا کے ہائیر سٹینڈرڈز جو ہیلتھ اور سیفٹی کے ہیں وہ ہم انشاءاللہ انٹریڈیوز کریں گے ایک طرف ہارمنائز کریں گے دوسرے طرف اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے خواتین کی حفاظت کریں گے بکہ میں نہیں سمجھتا کہ مائنگ میں خواتین کیوں نہیں ہوں گی اس پورے سفر میں ان سب کی حفاظت کریں گے اور تیسرا ہمارا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ ڈی ریگولیٹ کریں گے یعنی کم سے کم جو ریگولیشن کا برڈن ہے آہستہ آہستہ جیسے آگے بڑھیں گے اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے چلے جائیں گے مگر اس کے لیے مضبوط ریگولیٹر چاہیے تاکہ چند لوگوں کی حوص کی نظر نہ ہو جائے یہ پورا انقلاب ہے اگر کمزور ریگولیٹر ہوگا تو پانچ چھے کمپنیاں لے بھاگیں گی جیسے پہلے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے کئی سیکٹرز ادھر چار کمپنیاں ایک تہائی ملک کی گیس لے کے بھاگ جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اب نہیں ہوگا وہ دن گئے اب نہیں ہوگا مضبوط ریگولیٹر ہوگا مگر کمپلیٹ ڈی ریگولیشن ہوگی تو تین سٹیپس ہرمنائز کریں گے تمام ریگولیٹری ریجیمز کو نمبر دو ہائیس دنیا کے سٹینڈرڈز لے کر آئیں گے ہیلتھ ان سیفٹی اور انوائمنٹ کے اور نمبر تین اس کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جائیں گے جیسے جیسے ریگولیٹر مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے جائیں گے یہ دوسری بات ہوگئی دوسری سٹرائیجی ہوگئی اب تیسری اور ہماری جو آخری سٹرائیجی ہے وہ ہے کہ اتنا بڑا چھے ٹریلین یعنی چھے ہزار بلین یعنی پتہ نہیں ساٹھ لاکھ ملین میں یہ تو گنتی بھی بھولیاتی ہے اتنی انویسٹمنٹ تو پاکستان میں نہیں ہے تو یہ تو باہر سے لانی ہوگی تو اگر باہر سے لانی ہے تو ہم باہر سے آنے والی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو خوش آمدید کہیں گے اور یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا یہ ہے وہ جس میں دونوں ایلیمنٹ ریگولیشن کا بھی آتا ہے اور خوش آمدید کہنے کا بھی ایک ایلیمنٹ آتا ہے باہر سے آنے والی پاکستان میں انویسٹمنٹ کو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہی جو میں نے پہلے کہا کہ ریڈ ٹیپ یعنی نوکر شاہی سے میز بانی کہاں پہ نوکر شاہی کہاں پہ میز بانی کہاں پہ ریڈ ٹیپ اور کہاں پہ ریڈ کارپٹ اور یہ کرنے کے لیے سب سے جو ہماری امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم فسکل انسینٹرز یعنی کس طرح کی ٹیکس ریڈیم ہوگی کیا پروٹیکشن ہوگی ڈیویڈنٹ لے جانے کی کیا پروٹیکشن یعنی وہ تمام مسائل جو روز آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ڈیویڈنٹ نہیں جا رہا اس کا یہ نہیں ہو رہا ارے بھائی اس کے اوپر ٹیکس دو دفعہ لگ گیا ہے تین دفعہ لگ گیا ہے اب اس ٹیکس کے اوپر ایک ٹیکس لگ گیا ہے پھر اس ٹیکس کے اوپر جو ٹیکس تھا اس کی آمدن کے اوپر ٹیکس تو ایک سمپلی فائیڈ ریڈیم لے کر آئیں گے فسکل انسینٹرز کی ان کو پروٹیکشن دیں گے تاکہ جو ملک میں آئے اس کو یہ یقین ہو کہ وہ بھی نفع کرے گا اگر ہمارے بچے آگے بڑھیں گے ہمارا ملک ترقی کرے گا تو انہیں بھی فائدہ ہوگا مگر سب سے جو اس کے اندر اہم پہلو ہے سب سے زیادہ میرے نزدیک جو اہم پہلو ہے وہ ہے ون ونڈو آپریشن کا یعنی کوئی باہر سے اگر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے تو اس کو کیا لگے کہ ڈسٹرٹ کی کیا طاقت ہے تحصیل کے پاس کیا پڑا ہے انوائرمنٹل ایجنسی فیڈرل سبجکت ہے یا پروینچل ہے یا ایک پروینچل ہے ایک فیڈرل ہے یا بجلی جو ہے وہ فیڈرل سبجکت ہے گیس فیڈرل سبجکت ہے سیکیورٹی جو ہے وہ کیا کرے بھاگتا پھرے ایک تحصیل کے دفتر اور ڈسٹرٹ کے دفتر سے پروینس کے دفتر سے فیڈرل گورنمنٹ اور اس کی ایجنسیوں کے پیچھے تو ایس آئی ایف سی کی شکل میں ایس آئی ایف سی کی شکل میں ون ونڈو آپریشن بنایا گیا ہے یہ ہے مہور اس انقلاب کا اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا کئی مرتبہ آپ نے یہ تقاریر سنی ہے زائع فضول آج تک مجھے کوئی سیاستدان نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہم ترقی نہیں کریں گے ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے ہم ایمپلائیمنٹ نہیں دیں گے مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا ہوتا کیوں نہیں ہے ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہو نہیں پاتا تو کیسے ہو پائے گا ایسے ہو پائے گا کہ وزیر آزم خود چیئر کریں گے جو بھی وزیر آزم ہو جنہیں بھی آپ منتخب کریں وہ ایسے ای ایف سی کو خود چیئر کریں گے اور ان کے ساتھ کون ہوگا ان کے ساتھ چیف اف ڈی آرمی شٹاف ہوگا ان کے ساتھ صوبوں کی جو تمام وزراء عالی ہیں وہ ہوں گے اور دیگر وزراء ہوں گے یہ ہے ان کی ایپیکس کمیٹی یعنی جب میں کہتا ہوں کہ ریڈ کارپٹ کون بچھائے گا تو پاکستان کا وزیر آزم وہ ریڈ کارپٹ بچھائے گا پاکستان کا وزیر آزم یہ رسپونسیبیلٹی لے گا کہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ میں حل کروں گا ہم نہیں میں حل کروں گا اور میرے ساتھ کون ہیں میرے ساتھ تمام صوبوں کی قیادت میرے ساتھ چیف اف ڈی آرمی شٹاف بھی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں بالخصوصی ان علاقوں میں آپ کو معلوم ہے خیبر پختون خان میں میں کل کا تو جو حولناک واقعہ ہوئے جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں دل ٹوٹا ہے اس واقعے سے اور میں تمام لوگ جن کے جو ورساں ہیں میں ان کے ساتھ تازیت بھی کرنا چاہتا ہوں اللہ ان سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو صبر دے اور یہ تو اتنا کلی شیڈ لگتا ہے روز صبر مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لواہیکین کے لیے روز صبر مانگتے ہیں روز ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ تو ہے نا مسئلہ تو اس مسئلے کا تو حل کرنا ہے اور آنی ہاتھ سے حل کرنا ہے کہ کسی دہشت گرد میں یہ جرت نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو وہ شہید کر سکے یا ہمارے آنے والے انویسٹرز کو وہ ڈرہا کے بھگا سکے تو اس وجہ سے ملک کے سپاہ سلار کو ساتھ بٹھایا گیا ہے تاکہ آنے والے کو صرف یہ نہ پتا ہو کہ رولز اور ریگولیشن اور ہارمنائزیشن اور کلسٹرز یہ بھی پتا ہو کہ حفاظت ساتھ کھڑی ہے انویسٹمنٹ کا پیغام ہے ریگولیٹری ریفارمز کا پیغام ہے اور ساتھ کے ساتھ حفاظت کی قسم ہے تو تمام ملک کی لیڈرشپ جو ہے چاہے وہ حفاظت کی وجہ سے ہو چاہے وہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے سب لوگ ایک کمرے میں ایک پانچ ساتھ کرسیاں بچھا کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور ہم سے بادہ لیجیے اور ہم یہ بادہ کرتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہمارے ذمہ ہوا ہم آپ کے مسائل کا حل کریں گے آپ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے ہم اب وہ ملک بننا چاہتے ہیں یہ یہ نہ کہے کہ کیوں